اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی اس مرتبہ اس نے کوئی غلطی کی تو اسے واضح اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کیا ہے پڑوسی ملک ذہن میں رکھے کہ یہ انیس سو اکتر نہیں ہے اٹھائیس فروری کی رات آپ میزائل حملے کی تیاری کر رہے تھے جواب کا اندازہ تھا ناظرین محترم یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ادھر مکاریو ایاری کے بعد انڈیا نے سریعام دہشتگرد ملک ہونے کا اطراف کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی گنڈا گرد حکومت نے اپنے آئین سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے ختم کرنے کی سفارش پیش کر دی جس پر عمل درامت بھی کر دیا گیا ہے قانون کی یہ شک کشمیر کی آزادی اور استسواب رائے سے جڑی تھی جو کہ ایک عرصے سے بھارت قانون میں موجود رہی اس شکی تفصیل اور کشمیر میں چھڑنے والی نئی جنگ کے حوالے سے آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا مودی سرکار کشمیر پر بہیمانہ تشدد کرنے کے لیے ہر حد کراس کر رہی ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو عملی میدان میں کود جانا چاہیے کیا افواج کو حملے کا آرڈر دینا اس مسئلے کا حل ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرے چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے وادی ایک کشمیر کی سلکتی صورتحال کا مودی نے فسادات اور نارکنے والے انتشار کو جنم دے دیا ہے کیا بھارت اپنے فیصلوں کی وجہ سے پشتائے گا ان سوالات کے جواب جاننے سے قبل حسبی روایت میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا چلو کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ خطے کی بدلتی صورتحال سے آپ باخبر رہ سکے نیز ہماری اس محنت کا صلح ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر کشمیر کی تازہ صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اگرامی تاریخ کے آئینے میں جھانک کر وادی کشمیر کے حوالے سے چند نکات سمجھنے عام ہیں واقعہ ایک اتر سال قبل کا جب کشمیر پر ہری سنگھ کی حکومت قائم تھی اس وقت آزاد جب وہ کشمیر ایک ریاست کہلائی جاتی تھی اس خطے میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد تھی لیکن سکھ برادری نے ہنووں کی چال کو نا سمجھتے ہوئے مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں آیت کرنا شروع کر دی جس پر مسلمانوں نے پاکستانی افواج کو مدد کے لیے پکارا افواج پاکستان نے پیش قدمی کرتے ہوئے کئی علاقے فتح کر لیے جس پر ہری سنگھ نے بھارتی حکومت کو مدد کا خط لکھ پیجا مکار انڈیا نے چال چلتے ہوئے ہری سنگھ کو ریاست ان کے حوالے کرنے کا کہا تاہم ہری سنگھ رضا مند نہ ہوا گنڈا گرد بھارت نے جبرن اس علاقے کو تحویل میں لے کر فوج تائنات کر دی جس پر پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ لے جانے کی تھمکی دے ڈالی سال 1949 وہ سال تھا جب لال نہرو نے برطانوی آفیسر لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے گٹ جوڑ کرتے ہوئے ایک قانون بھارت کے حق میں پاس کروایا جسے آرٹیکل تین سو ستر کا نام دیا گیا اس قانون کے تحت نہرو نے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کیونکہ اس آئین کے تحت کشمیری قوم آزاد قوم ہے اور وہ اپنے علاقے میں ہر قسم کی سرگرمی عام شہری کی طرح کر سکتی ہے اس قانون کی ایک شک کی مطابق کشمیری قوم دجارتی معاملے میں بھی آزاد قرار دی گئی جو کہ سرہ سر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ تھا یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان نے کسی ملک کو مسئلہ کشمیر پر سالسی کا کہا تو انڈین گورنمنٹ نے آرٹیکل تین سو ستر کو سامنے رکھ کر اس ملک کو باور کروایا کہ یہ قانون کئی دہائیوں سے پاس ہے اور پاکستان کشمیر پر قبضے کی خواہش رکھتا ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا خواتینوں حضرات تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مودی کے رائٹ ہین امیت شاہ نے قومی اسمبلی میں درخواست دی کہ بھارتی آئین سے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا جائے یعنی دنیا کے سامنے جو جھوٹ بھارتی حکومت نے ستر سال قبل بولا تھا اسے ختم کر دیا گیا اور کشمیری عوام کی آزادی کو کانونی طور پر بھی دبانے کی گھنونی سازش رچائی جا چکی ہے یہ عوامل ظاہر کر رہے ہیں کہ دشمن جنگ کے لیے بلکل تیار کھڑا ہے اور وہ ہر ممکنہ کوشش سے خطے کو جنگ میں جھونکنے کی جسارت کرنے لگا ہے کشمیر کی صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس آرٹیکل کے ختم ہونے سے وہاں شدید فسادات شروع ہو چکے ہیں کشمیریوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سرزمین پر ایک ہندو خاندان کو بسنے نہیں دیں گے جبکہ بھارت فوج کی سرپرستی میں ہزاروں ہندووں کو کشمیر میں داخل کر چکا ہے خوجی ٹی وی کے تجزیے کے مطابق دراصل بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں جذباتی ہو کر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو چنے چونکہ اس وقت بھارت سے ایک بڑی تعداد ہندووں کی مقبوضہ کشمیر میں آ چکی ہے جنہیں یہاں کا شہری قرار دے کر ووٹنگ کروائی جائے گی یوں انڈیا بھاری مارجن سے کشمیر کا فیصلہ اپنے حق میں کروا سکے گا ناظرین اکرامی یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شناسائی دیتے چلیں کہ پاکستان خصوصاً عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سخت انتحان آن پڑا ہے حالات کے مطابق فسادات نے مقبوضہ وادی کو گھیرے میں لے لیا ہے کشمیری بھارتی فوج کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں اور اب وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں اس کی وجہ آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ ہے اس دوران خفیت طور پر پاکستان سے امداد کی اپیل کی جانے لگی ہے اس موقع پر پاکستانی افواج کو اہم فیصلے لینا ہوں گے اگر پاکستانی حکومت اور افواج مظلوم و لاچار مسلمانوں کی مدد کو نہ پہنچے تو پاکستان پر ایک طرف تو کئی الزامات عالمی سطح پر لگائے جائیں گے اور دوسری جانب اسلامی روایات اور اقدار سے روگردانی کے مرتقب بھی ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں پاکستان پر خدا نہ خواستہ عذاب یا کہرِ الٰہی بھی نازل ہو سکتا ہے دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر کشمیر میں ہنگامیں طول پکڑ لیں اور کشمیری عوام ڈائریکلی پاکستان سے مدد مانگیں تو پوری قوم کو ایک ہو کر کشمیر کا ساتھ دینا ہوگا پاکستانی آرمیز کو وادیے کشمیر میں کھس کر بھارتیوں کو سبق سکھانا ہوگا یہاں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کانگریس اور بھارتی اسمبلی میں بیٹھی اپوزیشن نے حکومت کے اس قدم کو شرمناک قرار دے دیا ہے ایک وزیر نے کہا کہ حکمران بی جے پی نے آئین کا قتل عام کر دیا ہے ہم آئین کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کریں گے تہم ایوان صدر سے اس بل کی منظوری بھی دے دی گئی ہے مودی راج نے بھارت کو نئی دلی کے زیر انتظام لانے کے لیے عملی جامع پہنانا شروع کر دیا ہے معزز دوستو آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ ساتھ پینتیس اے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے یعنی کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اس شک کی روح سے کشمیر میں صرف کشمیری شہری جاہداد خریدنے اور کاروبار کرنے کا حق دار کہلایا جا سکتا ہے جبکہ اس شک کی مطابق الیکشن کا امیدوار بھی ایک کشمیری رہائشی ہی ہوگا تہم اس کے خاتمے کے بعد بھارت اب طاقت کے زور پر یہاں ہندووں کو آباد کرے گا اور ساتھ ہی کشمیریوں کی نسل کشی کی جائے گی حریت رہنما پاکستان کو ہنگامی اجلاس طلب کرنے اور اس مسئلے کو فوری طور پر اقوام متحدہ میں لے جانے کی درخواست کر رہے ہیں یہاں افسوس بلکہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم ممالک ساری صورتحال کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں اور جانتے بوچتے ہوئے بھی وہ اس مسئلے پر رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے مسلم حکمرانوں میں وہ سکت باقی نہیں رہی کہ دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی مدد کو پہنچے پاکستانی سیاستدان اس لمحے فکریہ میں بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کی کوشش کرتے معلوم ہو رہے ہیں قوم کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرے معزیز خواتینوں حضرات خوجی ٹی وی کے توسط سے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ کشمیر کو بچانے اور بھارت کا سر کچلنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور کشمیری عوام ہمیں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ٹھہرانا شروع کرتے یہ وقت ہے گھروں سے نکلنے کا دنیا کو بتلانا ہوگا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے پاکستانی کس قدر وادی کشمیر اور کشمیری عوام سے محبت کرتے ہیں اس کا ثبوت اپنے عمل سے ضرور دے سوشل میڈیا ایکٹیویس سے بھی تمام پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو جارہانہ کاروائیوں سے باز رہنے کی تلقین کریں ہم حکومت وقت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس سنگین مسئلے کو ہر عالمی محاضر پر اٹھایا جائے کیونکہ اس سے بہترین موقع پاکستان کو نہیں ملے گا بھارت نے آئین میں ترامیم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے آیت پابندی کو بھی پسے پشت ڈال دیا گیا ہے قانونی راہ اختیار کی جائے تو پاکستان کشمیر کی اس جنگ کو بارود کی بجائے دلائل سے بہ آسانی جیت سکتا ہے اس وقت اگر پاکستانی حکومت صحیح فیصلے کر کے بھارت کو بینکاب کرے گی تو یقیناً کشمیر جل آزاد ہو جائے گا اس نازک گھڑی میں پاکستانی قوم کو رب دو عالم کے حضور سربت سجود ہو کر دعائیں اور التجائیں بھی کرنی چاہیں خدا بزرگو برتر سے دعا ہے کہ کشمیر کے نہتے عوام کی غیبی مدد فرمائے کفر کے کارندوں کو انہیں کی چالوں میں پھنسا کر نیستو نابود کر دے اور مسلم امہ کو متحد ہو کر اس مسئلے پر بات کرنے کی توفیق عطا کریں اللہ پاک آپ کو ہمیں پاکستان کو اور خصوصاً کشمیر کی عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمامی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان